خوبصورت بات ہے ہمیں اس پر گوھر کرنا چاہئے وَلُوْا اَنَّا مُقَامُ تَوْرَاتَ وَالْعِنجِيَا وَمَا اُنجِلَ إِلَيْهِمْ لَا قَلُّ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْجَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ 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 مُقْتَسِرَ وَقَسِرُمْ مِنْهُمْ سَعْمَا يَعْمَرِ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جیوسی اللہ تعالیٰ کی بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ تورانت اور انجیل کے حکام پر عمل کرتے تو کیا ہوتا لَا قَلُّ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَجُلِهِمْ ان کے لیے پکے بقائے کھانے آلوی آسمان سے نادل ہوتے وَمِنْ عَجُلِهِمْ اور زمین پکے بقائے کھانے ان کے لیے نکال دی اس کے اوپر مفسری نے فرمایا ہے کہ تورانت اور انجیل پر اگر وہ عمل کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یہ جزا عطا فرماتا کہ یہ جزا ان کو عطا فرمائے جاتی کہ آسمان و زمین سے من کے لیے کھانے نہیں لگتے ایمان وارے اگر قرآن کے عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے نکال دی سبحان اللہ اور حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اگر تم اللہ پر توقل کرو حق کا قدر ہی جس طرح کہ اللہ پر توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی رزق ادا فرمائے جیسے بھوکے پرندوں کو صبح اڑنے کے بعد رزق ادا فرمائے سبحان اللہ اللہ اکبر کیسے ان کو رزق میں تو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہمارا رزق کدھر ہے بس اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے بڑو وہ اڑنا شروع جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قہینہ کے رسلے میں ان کا رزق پیدا فرمائے دیتا ہے اور شام کو جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں اور اپنے وہ بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نہ کچھ لے آئے سبحان اللہ اللہ پر ہمارے توقل اٹھ گئے ہیں ختم ہو گئے توقل کی شان ہی ہم سے ختم ہو گئی ہے توقل کی صفت ہی نکل گئی ہے عادت ہی نکل گئی ہے پریشان ہے تیسے قلب نے کی منہ بچہ نے کی منہ یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا چھوڑو بھئی وما من دعبات فی الارض اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر یہ یقین ہے تو پھر اللہ نے تمہارا رزق بھی پیدا فرما دیا اور آج یہ بھی گزرا نحنو نرزوکو کم و ایا ہون یہ جو تم اپنے بچوں کو مار دیتے ہو ابوشن وغیرہ کرتے ہو اس لیے کہ تین چار پانچ بچے ہو گئے ان کی مینچننس ان کا کھانا وغیرہ پربرش اس کے اخراجات کیسے ہم پورا کریں گے بچوں کو پا نہیں سکتے سیٹل نہیں ہو رہے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تو تیرے بابا بھی یہی سوچ دیں مگر ہم نے تجھے زندہ کیا تجھے زندگی دی پھر تیرے آج تیرے آنے سے پہلے تیرے کھانے پینے کا اندرہ ہوں فرما دیا تیرے آنے سے پہلے ہی سلسلہ شروع ہو گیا اللہ فرماتا ہے تمہیں بھی کھانا ہم دے رہے رزق ہم دے رہے اور وہ جو آئیں گے انہیں بھی رزق ہم نے ہی اداف رہا ہے سبحان اللہ یہ بس سوچو کہ کوئی بھوکا مار جاتا ہے یا کوئی یہ ہوتا ہے جتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے تو توقع کی استغناء کی کفیت جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی پوشش کریں کچھ چیزیں اللہ پر شوڑ دیں کچھ چیزیں اللہ پر شوڑ دیں اللہ کارساد ہے اللہ کارساد ہے اللہ سبرش کرنے والا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِمُ وَكِيل یہ بھی قدرات کہ ہر شئے پر اللہ یہ وکیل ہے وکیل کا کیا مطلب ہے اللہ کارساد ہے اس کو پتا ہے کس کو کیا دینا ہے کس وقت دینا ہے کتنا دینا ہے سبحان اللہ اس کو پتا ہے بلکہ اب باطن میں قرآن پر کیونکہ مددل پڑھتے لہتے ہیں تو آیت کے اوپر آیت جو ہنزگیل میں آئے وَلَوْ قَسَتَ اللَّهُ بِسْكَ الْعِبَادِينَ لَبَغَوْ فِي الْعَرْبِ اللہ کلا کر کسی کو بہت زیادہ رزق دیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے لَبَغَوْ فِي الْعَرْبُ باغی ہوتا ہے اللہ 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 اور یہ ہم لے دیکھا ہے جس کو چار شمنیں مل جاتی ہیں چار پیسے آتھ میں آ جاتے ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں دین سے تو بالکل فرح ہو جاتے ہیں وہ پہلے پہلے پہل وہ ڈونٹا ہے مقام اور اس علیے میں کہاں مسجد گوئے آنے اللہ یہ دیکھا ہے نا آپ عجیبات ہے نا مال آ جائے تو اللہ بھی قریب ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے مال عطا فرمایا لیکن ہم ہر وہاں ڈونٹے ہیں مسجد سے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آدھو ہے یا نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدینہ میں ایک مقام لیا ہے یا رسول اللہ آپ اگر آ جائے گھر میں قدم فرما دے تو برکت ہی برکت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابی ہیں ان کے گھر گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشادہ فرما رہے دیکھا کہ ایک روشن دار ہے ونڈو ہے چھوٹی سی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشنی کے لیے ہوا کے لیے میں نے تھوڑا سا ونڈو سراخ جو ہے رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کاش تُنہیں یہ کہا ہوتا کہ مسجد میں ادان ہوکے اُن میرے بہرمی ادان کی باہر آئے اللہ 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 ہوا پاہیے تو اللہ نے ویسے دمجھے دے رہے روشنی وہ تو ویسے آنی آنی ہے تیری نیت اچھی ہوتی اللہ تعالیٰ تجھے سوا باتا ہے سوا حیر اللہ مسجد کے بڑے فائدہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آبان کی توفیقا آمین